اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز بہت سی عام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں آج پنجاب اسملی کے سپیکر کا انتخاب ہو گیا ہے لیکن دن بڑا زبردست اور دلچسپ رہا آپ کے ساتھ سارا احوال شیئر کروں گی اس کے ساتھ سا جناب بات کریں گے کہ آج پی ٹی آئی ایک اور انتخاب جیت گئی ہے اور ایک دفعہ پھر بڑا حیران کیا ہے اس نے یہ انتخاب جیت کر اب کہاں پہ کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پھر سناب آج شیرفز المروز صاحب پھر قبروں کی زینت رہے کیونکہ بیریسٹر گوھر صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کھل کھلا کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کی ایسے چیئرمن پرفارمنس کے اوپر اس کے اوپر پارٹی کی طرف سے انہیں ایک شو کاؤز نوٹس جاری ہوا اس نوٹس کا جواب پھر کیسے ملا وہ آپ کو بتاتے ہیں بڑی دلچسپ کہانی ہے اور پھر کچھ بات کریں گے سوالے سے کہ زمان پارک میں آج پولیس کیا لینے پہنچی اور یہ بھی کہ مزید منوورنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کیا یہ ساری کہانی نکلے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چیز بات ہو جئے پنجاب اسمبلی کی جہاں آج جب تشریف لائیں تو ان کو خاصے شدید قسم کے نعرے سننے پڑے اور جیسے ہی وہ انٹر ہوئیں تو مریم کے پاپا چور ہیں کہ نعرے لگانے شروع کر دیئے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس وہاں پر موجود تھے میمبرز وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے زور و شور سے نعرے بازی کی اگرچہ وہ مریم کو خاصی ناغوار گزر رہی ہوگی ظاہر ہے لیکن اب انہیں یہ برداشت کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ پارلیمانی سیاست انہوں نے کبھی کی نہیں ہے اور میڈیا پر بیٹھ کر یا سوشل میڈیا چلا کر یا کچھ مخصوص لوگوں کو صرف انٹرویوز دے کر تو آپ بہت کامیابی سے سیاست کر لیتے ہیں لیکن جب آپ پارلیمان میں آتے ہیں اور آپ کو ایک حقیقی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید مریم نباز صاحبہ اسی طرح پیش آئیں گی جیسے بہت سارے ہمارے اور گزرائیالہ یا وزیراعظم ہوتے ہیں جو کہ اسمبلی میں آنا پسند نہیں کرتے اور بس کبھی کبار کوئی بجٹ اجلاس میں آگئے سالوں میں اکاد دفعہ تو بس یہ اسی طرح آیا کریں گی کیونکہ جو محول ہے اسمبلی کا یہ تو محترمہ کے شایان نشان نہیں ہوگا تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کا اسمبلی میں دیدار کم کم ہی ہوا کرے گا بہرحال اس طرف سے بھی خوب نعرے بازی ہوئی پی ملن کے لوگوں نے بھی نعرے بازی کی عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی کہا کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان تو کافی زیادہ شور شرابا ہوا پھر یہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آج اس بات کو ریجسٹر کریا گیا کہ چونکہ ابھی تک اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے اور مقصود نشستیں انہیں الارٹ نہیں کی گئی ہے تو اس لیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ اسمبلی مکمل نہ ہو لیکن خود پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھنے والے سبتین خان صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کی اس بات کو رد کیا اور انہوں نے سپیکر کے انتخاب کو آگے بڑھایا اب اس کے اوپر ان کے اوپر بھی تنقید شروع ہو چکی ہے اور سب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس موقع کے اوپر بلکل یہ انتخاب ڈیلے کر سکتے تھے یہاں پہ ایک سٹینڈ لے کر آپ یہ کر سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کو اس کی نشستیں دلوانے کے لیے دباؤ ڈالتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے آسان راستہ فراہم کر دیا نون کو کہ وہ اپنا سپیکر منتخب کرا لے اور اس کے بعد پھر آگے ان کے لیے سپیکر ہو ڈیپٹی سپیکر ہو وزیرعالہ کا انتخاب ہو یا اسیمبلی آگے جو چلنی ہے ظاہر ہے پھر جس جماعت کا سپیکر ہوتا ہے وہ پھر اسی کو آسانی سے فیسلیٹیٹ کرتا رہتا ہے تو یہ اب سلسلہ آپ نے ان کے لیے آسان کر دیا تو بہرحال جی یہ سپتین خان صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا مناسب سمجھا لیکن پی ٹی آئی والوں کو کافی غم غصہ ہے میں ابھی حماد عذر صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھ رہی تھی انہوں نے بیس پر کافی نرازی کا اظہار کیا اس کے علاوہ پھر آگے سپیکر کا انتخاب ہونا تھا تمالی قیمت خان صاحب پی ایم ایلن کے سینئر رانوما ہیں ظاہر ہے اندازہ یہی تھا کہ وہ جیت جائیں گے اور وہ جیت گئے اور سپیکر کا انہوں نے ہلف بھی اٹھا لیا ہے اب اگلے محلے میں ڈیپٹی سپیکر اور وزیرعالہ کا انتخاب بھی ہو جائے تو بہرحال جی آج ہنگامہ خیز یہ دن تھا اور یہ آگے آنے والے دنوں میں ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اسی قسم کی اسمبلی چلے گی جہاں پر آپ کو اندر باہر اتجاج اور شہر شرابیں نظر آئیں گے اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کے پی ٹی آئی اب کہاں سے جیت گئی ہے پی ٹی آئی نے جناب لہور ہائی کورٹ بار کا جو الیکشن ہے وہ جیت لیا ہے اور یہ وکیلوں کے الیکشن ہوتے ہیں ظاہر ہے لیکن اس میں ہمیشہ دو بڑے ایمپورٹنگ گروپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی آسما جانگیر صاحبہ کا ایک ہماری تیافتہ گروپ ہوتا ہے اور دوسرا جو گروپ ہے وہ عام طور پر حامد خان گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں پر جو پاکستان تحریکی انصاف کی سپورٹ سے گروپ آگے آیا تھا اس کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں یہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں اور صرف اکیلے وہ ہی نہیں بلکہ پورا جو ان کا پینل تھا جس کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا وہ پورے کا پورا پینل ہی کامیاب ہو گیا اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ لاہور بار میں ٹھیک ٹھاک قسم کی نعرے بازی ہوئی اور عمران خان کے حق میں قیدی 804 کے نعرے لگے تو وہاں پر بھی عمران خان عمران خان ہو گیا اب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب وکیل آواز نہیں اٹھا رہے ہیں وکیل کوئی تحریک نہیں چلا رہے ہیں قانون کی حکمرانی کو پامال کیا جا رہا ہے انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے تو وکیل کیوں نہیں اس کے اوپر آواز اٹھا رہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہماری بارس تھی ان کی ڈیوائیڈ قسم کی اپینین تھی اور اب یہاں پر اگر لاہور ہائی کورٹ بار جو کے سب سے بڑی بار ہے اسیا کی اس کے اندر اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ایک مضبوط اور موثر آواز ہوگی پی ٹی آئی کی وکلاہ کمیونٹی میں تو اب وہ کتنا اس اسرورسوک کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن کم از کم یہ ایک خوف ضرور رہے گا کہ جناب اب وکیلوں میں ایک تگڑی جو تنظیم ہے اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہے اور یہ انٹرسٹنگ الیکشن اس لیے بھی تھا کہ یہ جو اسد منظور بٹ ساہب ہیں یہ کل رات تک ان کو بڑا کمزور امیدوار سمجھا جا رہا تھا اور یہ کوئی اتنے زیادہ معروف بھی نہیں تھے لیکن کل جب عمران خان صاحب کی حمایت نے حاصل ہوئی بریسٹر گوھر صاحب نے عمران خان صاحب کی اجازت سے ان کو جب سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تو صرف ایک رات پہلے یہ اعلان ہوا ہے اور اس کے بعد آج آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کمزور امیدوار اچانک سے پورے کے پورے پینل کے ساتھ کلین سویپ کر گیا یہ بالکل مجھے اس معاملے کو دیکھ کر اور سن کر یہ یاد آ رہا تھا کہ جو لودھرہ میں جہانگیر خان ترین صاحب کا الیکشن تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن میں دو تین امیدوار دست بردار کروا لیے گئے تھے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے آگے کوئی لڑنے کو ہی بچتا ہی نہیں تھا لیکن پی ٹی آئی بھی ہمیشہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ میدان میں اتار دیتی تھی تین کینڈیڈیٹ کے بعد آخری رات تھی الیکشن کی کمپین چلانے کا کوئی ان کے پاس موقع ہی نہیں تھا اس کے بعد لیکن پھر بھی انہوں نے وہ ہلکا خالی نہیں چھوڑا اور وہاں پر راو قاسم میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کے ایک نام ٹھیک میں لے رہی ہوں راو قاسم جو تھے نوجوان ان کو پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار ڈیکلیئر کر دیا نل کا ان کا انتخابی نشان تھا اور آپ اندازہ لگانے کہ ایک رات پہلے ان کو ڈیکلیئر کیا ہے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور ایک رات کے اندر عوام نے اس بندے کو جتوا دیا اور جانگیر خان ترین جیسا ہیوی مینڈٹ بندہ وہ انہوں نے اٹھا کے الیکشن سے باہر کر دیا تو یہ ہے عمران خان کی سپورٹ کی اس وقت سیچویشن جس کو وہ ہاتھ لگا دیتا ہے وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے یہ بات آپ نے مشہور معقولہ سونا ہوگا اور اس وقت یہ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کسی کو راؤ قاسم کا نام تک نہیں پتا تھا اور ایک دن کے اندر وہ بندہ ایمینے کی سیڈ جی دیا ہے یہی حال یہ اصد منظور بٹکا تھا جو ویسے ایک کمزور امیدوار تھا لیکن عمران خان نے اس کے نام پر ہاں کی تو اس کے بعد پھر پیچھے وہ کلا برادری نے بھی لب بیک کہہ دیا تو یہ ایک بارل جی ہے مظہر اور یہ ہمیں ہر جگہ نظر آیا کچھ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے تو انہوں نے منظر ہی بدل دیا اور بدلنے کی کوشش میں خود بڑے پامال ہوئے ہیں لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر جو میں نے ابھی بات کی کہ منظر بدلنے کی کوشش تو ایک بڑی دلچسپ منظر بدلنے کی کوشش دیا ہے وہ بلوجستان میں ہوئی ہے یہاں پہ عادل بازائی ایک نوجوان امیدوار ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سپورٹ سے وہ کامیاب ہوئے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس کے بعد ہم نے ایک انٹرسٹنگ دیکھا نوٹیفکیشن جس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بقاعدہ پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لی اور وہ لوٹا ہوئے ہیں لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی ان کی ایک ویڈیو آتی ہے اور اس ویڈیو بیان میں وہ اس نوٹیفکیشن کی تردید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ غلط نوٹیفکیشن ہے اب الیکشن کمیشن کی آپ پھرتیاں چیک کریں کہ ایک بندہ انکار کر رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہوا اور انہوں نے ان کا نوٹیفکیشن بھی جھاری کیا ہوا ہے تو یہ اب صورتحال ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آ رہا ہوں بلکل سامنے چیلنج ہے میرا اور جس نے بھی مجھے ہروایا یا جتوایا مجھے آ کے بتا دیں اور کہاں پر میں نے سائن کیا اور کب میں پی ایم ایل این میں شامل ہوں تو یہ والی صورتحال جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے بہت سارے حلقوں میں اسی طرح کی معاملات ہیں اب آپ کو بتا دیں جناب آج سپیکر کا انتخاب تو ہو گیا وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب اسیملی میں جو پی ٹی آئی کی چوائس تھی جو عمران خان صاحب کی حمایت تھی وہ میاں اسلام اقبال صاحب کے لیے تھی اور میاں اسلام اقبال صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوارت تھے مریم نواز کے مددے مقابل اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تو مفرور رہے تھے بہت عرصے سے پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے زمانت لی پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی وہاں پر لاہور پولیس انہوں نے پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ توہین عدالت ہے کہ جناب میں نے آپ سے زمانت لے رکھی اور یہ پھر مجھے گرفتار کرنے پہنچ گئے اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے مزید ایکشن لیا اور آئی جی پنجاب قصے کار کے بھی اس معاملے کو دیکھیں ورنہ توہین عدالت کی کاروائی ہوگی اس کے بعد جناب جب کل یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا تو وہاں پر سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں اسلام اقبال صاحب آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے اور خبر یہ تھی کہ وہاں پر بڑی تعداد میں پولیس اس لیے موجود ہے کہ وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا وہ نہیں آئے نہ انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد کچھ یہ خبریں گردش کر رہی تھی مختلف صحافی یہ خبریں دے رہے تھے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ میاں اسلام اقبال صاحب کو لازمان گرفتار کر لیا جائے وہ انہیں اپنے مدے مقابل بزار تیالہ کا امیدوار نہیں دیکھنا چاہتی لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس بات کی کیا صداقت تھی یا نہیں تھی اگر مان بھی لیا کہ یہ بات درست بھی تھی تو پھر بھی میرے اندازے کے مطابق میاں اسلام اقبال صاحب کو آنا چاہیے تھا میکسیمم کیا ہونا تھا انہوں نے گرفتار ہو جانا تھا یہی ہو سکتا تھا میکسیمم تو ان کے پاس کوٹ کی زمانت بھی تھی اس کے اوپر لیگل ان کا کیس بڑا سٹرونگ ہوتا اور وہ آنگے ادالتوں میں جا سکتے تھے لیکن اس کا انہیں فائدہ ہوتا کہ وہ آتے تو پتہ لگتا کہ ایک بندے کو آپ نے زمانت کے باپ جود گرفتار کیا اور کب تک آپ چھپتے رہیں گے پھر کیا کبھی آپ اسمبلی میں ہی نہیں آئیں گے اس ڈر سے کہ آپ کو گرفتار نہ کر لیا جائے تو مجھے ان کی اس نہ آنے کی لوجک سمجھ نہیں آئے اسی طرح اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے رانماں تھے جن کو خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا لیکن وہ آئے آج حافظ فرد عباس شاہ آئے انہوں نے آکے بڑی دبنگ قسم کی زوردار تقریر بھی کی ان کا بھی خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا تو اس طرح آپ کو دلیری تو دکھانی پڑتی ہے سامنے تو آنا پڑتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ سامنے ہی نہیں آئیں گے تو ابھی تک خیر مجھے وجہ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سامنے آنا پسند کیا لیکن اس کے بعد اس سے بڑی قبر یہ آگئی کہ ان کو اب وزارت عالی کے لیے پیچھے کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ رانا افتاب احمد خان پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو وزارت عالی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے تو اس سے پہلے یہ آماد عظیر صاحب کی طرف سے خبر آئی تھی پی ٹی آئی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے اور رانا افتاب اب میاں اسلم اقبال کی جگہ وزارت عالی کے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ویسے تو رانا افتاب ہو یا میاں اسلم اقبال ہو ظاہر ہے جیتنا تو ننہوں نے نہیں تھا ان کے پاس مطلوبہ تعداد اس وقت موجود نہیں ہے لیکن اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ کمزوری کا تاثر ضرور گیا ہے ان کی طرف سے اگر وہ خود لڑتے بے شک وہ آتے گرفتار ہوتے ہارتے جو بھی ہوتا لیکن سامنا ضرور ہونا چاہیے تھا یہی سب لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے فرنٹ پر آ کر لیڈ نہیں کر رہی اور یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی سے سو کے قریب نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہڑپ کر گئی ہے پی ایم ایلین تو یہ بہت شور بچ رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی لیکن پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو روپوش رہنے میں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہے یا جو بھی اس کی مسلحت ہے اور یا پھر وہ اس طریقے سے جو لوگ باہر ہیں وہ اس کیلبر کا احتجاج جو ہے وہ کروا نہیں پا رہے اور اسی بات کے اوپر جو ہے ظاہر لوگوں کی اپنی ایک قیفیت بھی ہے پریشانی کی بھی اور غصے کی بھی اسی سلسلے میں کچھ جذبات کا اظہار کیا تھا شیرفزل مروت صاحب نے بھی اور شیرفزل مروت صاحب آپ کو پتا ہے دبنگ آدمی ہے جو دل میں ہوتا ہے موہ میں بول دیتے ہیں اور وہ لگی لپٹی بھی نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا ایک شوگر کوٹیڈ وے میں کر دے ہیں جس طرح بھی تو سیاستدان ریوائیتی تو ہے نہیں ہے ظاہر ہے پتھان آدمی ہے اور سیدھی بات کرتا ہے تو شیرفزل مروت صاحب نے جب یہ گفتگو کی تھی جس کو میں نے ریپورٹ بھی کیا تھا اپنے پچھلے ویلوگ میں کہ کس طریقے سے انہوں نے بیریسٹر گوھر کے بارے میں بات کی تھی کہ جی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں جو اتجاج کرنا چاہیے تھا جو دباؤ ڈالنا چاہیے تھا جو مختلف لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ اتجاج ریپورٹ کر آجائے جاریحانہ انداز ان کی طرف سے نہیں اپنایا گیا برکر کش نہیں ہے اس بات سے تو یہ انہوں نے گفتگو کی تھی اچھا آج ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے یعنی عمر ایوب صاحب کی طرف سے جو کہ سیکیٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے ان کی طرف سے انہیں ایک شو کاؤز نوٹس جاری ہو گیا اس شو کاؤز نوٹس میں انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے یہ پارٹی پالیسی کی خلافرزی کیا اور چیئرمن کے اوپر پبلک لیا آپ نے جس طرح کا کرٹیسزم کیا ہے یہ ناقابل خبول ہے آپ کے اس کے اوپر ریزننگ جو ہے وہ ریٹن طور پر دینی ہوئے گی اس کے اوپر کافی پھر شور مچ گیا میڈیا کے اوپر بہت سارے جو پی ٹی آئی مخالف چینلز ہیں انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں کہ لیں جی پی ٹی آئی والے تو آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں اور جو لوگ شیر افضل مروت صاحب کو ناپسند کرتے ہیں ان کو ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا اور ان کو دیکھیں جی شیر افضل مروت صاحب پھر شو کاؤز نوٹس جاری ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا میں ایک انٹرویو بھی دیکھتی ہوں جس میں وہ بچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر بیریسٹر گوھر کو میری بات ناپسند ہوئی ہے یا ان کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں جا کر اور بیریسٹر گوھر سے میری اتنی دوستی ہے اتنی یاری ہے کہ میں دن کی روشنی میں رات کے کسی پہر جا کر جب بچانے میں ان کو جا کر معذرت کر لوں گا پبلک لی بھی کر لوں گا کوئی ایسی ایشوی نہیں ہے لیکن مجھے یہ نوٹس جاری کرنا درست اقدام نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بھی بڑی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں لیکن کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کبھی ان قربانیوں کے اوپر تو کبھی بات نہیں کی میرا خوصلہ تو نہیں بڑھایا بلکہ یہ ابھی جو ریسنٹلی ریڈ ہوا ہے میرے گھر پر یا میرے اپنے گھر کو پہلے توڑا گیا فارم ہاؤس کے ان کو پھر ان کو کافی کیسز کا بھی سامنا کرنا پڑا پھر سارے مشکل حالات تھے پھر بھی وہ کیمپین بھی رنگ کرتے رہے وغیرہ وغیرہ لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو ان کے اوپر اٹیک ہوئے ان کو تو کبھی کنڈیم بھی نہیں کیا اور یہ ویسے کافی حد تک بات درست ہوئی ہے اگر دیکھے جائے یہ بات درست ہے کہ شیرفزل مرود کو ایسے لگتا ہے کہ اون کرنے میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگوں میں کم از کم ہجھ چارٹ ضرور ہے اور وہ بہت سارے دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو ان کی اپنی چوئنس ہے تو اب یہ جب شو کاؤز ہوا تو اس پر بڑا شور مچا خیر شیرفزل مرود صاحب نے کہا کہ نوٹس کا جواب تو میں خان صاحب سے ملنے کے بعد دوں گا لیکن مجھے ضرور پریشان یعنی تکلیف ہوئی ہے کہ بھئی آپ اس طرح مجھے بات بات پر اس طرح پبلکلی نوٹس بھیج دیتے ہیں پہلے بھی انہیں ایک دفعہ اس طرح سندھ میں جب یہ کیمپین کر رہے تھے الیکشن سے پہلے تو ایسی نوٹس بھیج دیا گیا تھا کہ جی آپ فوری آ کے ریپورٹ کریں کیمپین ختم کریں وغیرہ وغیرہ بعد میں جب خان صاحب سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تو خان صاحب کے ساتھ جو شیرفزل کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں لائن کلیر ہے لیکن کچھ اور ایک دو لوگ ضرور ایسے ہیں جو کہ شیرفزل مروت صاحب کے لیے اس طرح سے وسیع القلبی کا مظاہرہ نہیں کرتے قصہ مقتصر کہ آج شام ایک اور دلچسپ صورتحال ہوئی جب شیرفزل مروت صاحب بیرسٹر بہار صاحب کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے جاگر ان کو جپی شپ پہ ڈال لی اور ہستے مسکراتے مسکراتوں کا تبادلہ ہوا اور دونوں خانز جو تھے وہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ شیرو شکر نظر آئے اور بیرسٹر گوھر نے بھی پبلکلی کہہ دیا ویڈیو میں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر میرا دل دکھایا انہوں نے دل دکھایا تو معذرت یہ ہو تو اس سے پہلے پہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ بیرسٹر گوھر اور جو شیرفزل مروت صاحب ہیں وہ دونوں ہمیں ایک پیج پہ نظر آئے ہاں یہ ضرور ہے کہ بیرسٹر گوھر سے ان کی دوستی اور یاری اپنی جگہ لیکن شیرفزل مروت صاحب سمجھتے کہ از اچھر میں نشاہ دونے کہ اگریسیف سٹانس لینا چاہیے تھا اور یہ بہت سارے اور لوگوں کی بھرائے ہو سکتی ہے تو یہ ساری قصہ کہانی تھی لیکن اس سارے چکر میں وہ تمام لوگ جو یہ سن رہے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ جناب آبا میں شور مچانے کا موقع ملے گا اور کہ ان کی لڑائی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا تو ان کا پروگرام تو سارا خراب ہو گیا اور اس کے بعد دونوں کے لیے آپس میں ہو گئی ہے صلاح لیکن یہ بات بہرہل اپنی جگہ آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی میں ایسا بندہ ضرور ہے جو شیرفزل مروت صاحب کو کہیں نہ کہیں پنچ کرتا ہے اب لاسٹی آپ کو بتا دوں جناب کہ زمان پارک آج پہ رچانک سے پولیس پہنچ گئی اور بتایا یہ گیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سرچ آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ علی اجاز بھٹر صاحب جو کہ عبدالعالیم خان صاحب کے مدد مقابل امیدوار بھی تھے اور ینگ لائر ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے انہوں نے آ کے پولیس سے باتچیت کی کیا مسئلہ آنا انہوں نے کہا سرچ آپریشن کرنا انہوں نے کہا یہ وارنٹ دکھا ہے وارنٹ نہیں تھے پھر خیال ان سے تھوڑی باتچیت ہوئی پھر اس وقت وہ پولیس وہاں سے چلی گئی کوئی سرچ وغیرہ نہیں ہوا لیکن خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات کسی وقت یا پھر کل دن کے وقت کسی وقت یعنی ایک آدھ دن میں پولیس شاید دوبارہ یہاں پر آ سکتی ہے اور یہ ایک دو دن پہلے بھی معاملہ ہوا تھا کہ پولیس زمان پارک آئی تھی تو اب یہ بات سمجھنے سے ہر کوئی کاثر ہے کہ جب بشرا بی بھی وہاں نہیں ہے میران خان صاحب وہاں نہیں ہے تو یہ پولیس وہاں کیا لینے جا رہی ہے اور کونسی ایسی چیز ہے جو وہاں سے انہوں نے حاصل کرنی ہے تو یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ وہاں پر سرچ وارنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ جانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ابھی یوں ہوتی ہے اور چیزیں اسی طریقے سے ہمیں نظر آتی ہیں کہ کچھ انکمفٹیبل سی چل رہی ہیں ابھی تک تو کم از کم دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے لئے ویلوگ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ